عقیدے میں آپ لوگ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں کھول کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ کہا کہا پر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ رزوی حنفی لوگ کہا کہا پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رزوی لوگ کہا کہا پر صحابہ رضی اللہ عنہم اہل بیتر رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رزوی لوگ بریلوی لوگ میں قرآن و حدیث کھول کھول آپ کو بتاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے میں سچی توبہ کروا سکوں اور آپ حنفیت رضویت بریلویت سے صوفیت سے قادریت سے یہ شرک بیدات خرافات کے جتنے سلسلے اسے سچی توبہ کر کے آپ خود جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ بیدلاللہ میں کوشش کروں گا نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد مسلمانوں حیدر آباد کے مناظرے کے تعلق سے کون نہیں جانتا کہ وہابیوں کے مولوی شیخ فصیح الدین حیدر آبادی نے بار بار غازی اہل سنت مفتی صوفی قلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کو مناظرے کا چیلنج دیا مناظرے کی دعوت دی جب غازی اہل سنت نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور مناظرے کے شرائط و قوانین فکس ہو گئے ڈیٹ فکس ہو گئی کہ 26 نومبر کو مناظرہ ہو گا اس کے بعد تمام علماء و مشائخین نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود مناظرے کے لیے وقت نکالا اور لاکھوں کا خرچ ہوا ہال کو سجانے میں ٹینٹ لگانے میں مائک وغیرہ میں ہر چیز میں خرچ ہوا یہاں تک کی فلائٹ کے ٹکٹ میں اور جو علماء آئے بہت سارے خرچ ملا کر لاکھوں کا خرچ ہوا تمام علماء مناظرے کے لیے بلکل تیار ہوئے کتابوں کا انتظام ہوا لیکن جو صاحب حیدر آباد کی سرزمین میں بیٹھ کر حیدر آباد کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی چہار دیواری کے اندر سے بار بار چیخ پکار مچائے ہوئے تھے کہ میں بریلویوں کو مشرق ثابت کروں گا میں بریلویوں کو ثابت کروں گا کہ وہ اللہ کے گستاق ہیں رسول اللہ کے معاذ اللہ گستاق ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں کو بتا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے توبہ کراؤں گا وہ صاحب حاضر ہی نہیں ہوئے اور انہوں نے کیا بتایا کہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ پولیس پروٹیکشن مجھے چاہیے کیا چاہیے وہ کہتے ہیں مجھے پولیس پروٹیکشن چاہیے جب تک پرمیشن پولیس نہیں دے گی تب تک میں مناظرے کے لیے نہیں آؤں گا اگر مجھ سے مناظرہ کروانا ہے تو پہلے آپ حضرات میرے وارسیپ پر پولیس پرمیشن کی کوپی بھیجئے اللہ اکبر یہ وہی صاحب تھے جب انہوں نے پہلی بار مناظرے کا چیلنج دیا جب انہوں نے پہلی بار مناظرے کا چیلنج دیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ دس لوگ آپ کے ہو جائیں گے کلیم حنفی صاحب دس لوگ ہمارے ہو جائیں گے ایک ہال میں مناظرہ ہوگا اور کسی بھی پولیس والے کی ضرورت اس میں پڑے گی ہی نہیں پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں آئے گی ان کا خود کا کہنا تھا لیکن اب یہ جب فرار ہوئے تو پھر صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں مرکز اہل سنت حیدر آباد آنے میں ڈر لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے تم جہاں کہوں میں وہاں اکیلے آنے کو تیار ہوں لیکن پھر بھی یہ شخص حاضر نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں مناظرے کے لئے آؤں گا تو مجھے زلیل و رسوہ ہونا پڑے گا نہ کہ صرف مجھے بلکہ میری پوری جماعت اہل حدیث کو رسوہ ہونا پڑے گا یہ سب جانتے تھے اس لیے اس پر دباؤ بھی تھا ان کے لوگوں کا اس پر دباؤ بھی تھا کہ آپ مناظرے سے فرار ہو جائیے کیونکہ یہ شخص نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی مفتی ہے نہ کوئی پڑھا لکھا شخص ہے یہ ایک دنیا دار شخص ہے دالی بڑھا لیا ہے اور ہلکی فلکی کچھ نالج لے کر یہ صفحہ نمبر یہ پیج نمبر بس یہی کر رہا ہے جب یہ پولیس پروٹیکشن کے نام پر بھاگنے کے لیے تیار ہوا تو صوفی کلیم صاحب نے کہا کہ آپ جہاں کہیں میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں اب بتائیے جسے مناظرہ کرنا ہوگا تو کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا لیکن اس شیطان نے اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جب اس نے ان ساری باتوں کو ٹھکرا دیا تو پھر صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب کی بلا نے کیا خوب فرمایا کہ ارے اگر تجھے اتنا ہی پروٹیکشن چاہیے تو پھر بول میں تیرے لیے بھرکا بھیجتا ہوں اب بتا شیق فصیح الدین اس سے زیادہ پروٹیکشن تجھے اور کیا ملے گا کہ تجھے چھپا کر آپاؤ کی طرح لائے جائے لیکن ایک بات وہاویوں کی طرف سے بار بار اہل سنت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم اہل سنت مشرک ہیں صرف درگاہوں پر پڑے رہتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس تعلق سے آج میں کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں جس کا ٹوپک ہے ذکر خدا اور امام احمد رضا آپ حضرات بغور سماعت کیجئے گا بھلی آپ ایک مرتبہ میں میری اس ویڈیو کو نہ سن سکیں لیکن ایک مرتبہ میں اگر نہ سن سکیں تو دو مرتبہ میں تین مرتبہ میں لیکن آپ حضرات اسے ضرور سماعت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے مسلمانوں ساری تعریفیں خوبیاں بلندیاں بزرگیاں اور بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں جو خود ہی اپنے بندوں کو اپنے ذکر و شکر و عبادت کی توفیق و طاقت عطا فرماتا ہے اور پھر اس پر عجر و ثواب سے نمازتا ہے بے شمار درود و سلام اس کے محبوب رسول پر جو ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے اور کائنات میں جو کچھ اللہ تعالی نے جس کو دیا اور ان کے آل و اصحاب پر جو ساری امت میں سب اللہ اللہ کرنے والوں کے سردار ہیں آلہ حضرت امام احمد رزا خان بریلوی کی پیدائش اور ان کا ظہور اس دور میں ہوا تھا جبکہ اللہ کے محبوب بندوں حضرات انبیاء کرام اور علیاء اعظام بزرگان دین کی شان و عظمت گھٹانے ان کا ذکر مٹانے ان کی یادگاریں بھلانے کے لئے تحریکیں چل رہی تھی اور وہ شباب پر تھی یعنی بالکل جوانی پر تھی علماء دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور کی دینی ضرورتوں کو محسوس کریں اور پھر قلم اٹھائیں زبان چلائیں تحریر و تقریر کردار و طریقہ کار کے ذریعے جس اسلامی مزاج کے خلاف آواز اٹھی ہو سازش رچی جا رہی ہو اس کو اللہ تعالی کی توفیق سے دبائیں امام احمد رزا خان فازل بریلوی کی بھی پوری کوشش اپنے دور میں جنم لینے والے فتنوں کو دبانے میں صرف ہو رہی تھی اور شان رسالت عظمت انبیاء و اولیاء پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرنا ان کی زندگی کا اصلی مقصد تھا لیکن اس سب کے باوجود ان کی لکھی ہوئی اور ان پر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یادِ الہی اور ذکرِ خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ تھے وہابیوں دیوندیوں جو آلہ حضرت پر تم اعتراض کرتے ہو اس جملے پر میری غور کر لو کہ آلہ حضرت امام اہل سنت یادِ الہی اور ذکرِ خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ تھے وہ اللہ کے نام کی لذت سے ناشنا نہ تھے ذکر و شکرِ الہی ان کی گھٹی میں پلا ہوا تھا ایک مومنِ کامل کو اللہ تعالی کا نام لینے اس کا ذکر کرنے اس کی حمد و ستائش تکبیر و تسبیح و تحلیل میں جو لطف و مزا آتا ہے وہ انہیں پورے طور پر حاصل تھا بلکہ شانِ رسالت اور عظمتِ انبیاء پر ہونے والے حملوں کا دفعہ اور مقابلہ بھی وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اسے اللہ کی مرضی اور اس کا حکم سمجھتے تھے اور مسلمان وہی ہے جس کا ہر کام خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو اور اپنے رب کو راضی رکھنا اس کی زندگی کا اصلی مقصد ہو وہ ذکرِ مصطفیٰ کو بھی ذکرِ خدا سمجھتے تھے کون؟ آلہ حضرت امام اہل سنت ذکرِ مصطفیٰ کو بھی ذکرِ خدا سمجھتے تھے سبحان اللہ ایک جگہ وہ خود ہی لکھتے ہیں آعمالِ صالحہ وجہِ رضاِ مولا ہوتے ہیں یعنی سارے نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں فتاوہ رضویہ جدید جلد آٹھ صفحہ پانچ سو سترہ مسلمانوں اس کے باوجود ان کی شخصیت کو یعنی آلہ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کو توڑ مرود کر پیش کرنے والوں نے قوم کو یہ ذہن دینا چاہا ہے کہ انہیں عقیدہِ توحید سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ ذکرِ خدا یادِ الہی سے کوئی شگف نہ رکھتے تھے یہاں تک کی اہلِ حدیث کے ایک نامور عالم احسان الہی زہیر نے یہ لکھ دیا کہ جناب بریلوی نے یعنی آلہ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالی سے کبھی مدد نہ مانگی یا اللہ مدد فرما نہیں بلکہ ہمیشہ کہتے یا غوث مدد فرما اللہ وکبر مسلمانوں ان کے مخالفین میں سے ایک اور مولوی یعنی آلہ حضرت کے مخالفین میں سے ایک اور مولوی خالد محمود یوں لکھتا ہے کہ بریلوی مولوی درودِ ابراہیمی سے بہت تنگ ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے اور بریلوی علماء درود شریف سے اللہ کے نام کو فارق کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ حالانکہ امام احمد رزا نے سماعت کیجئے مسلمانوں کہ امام احمد رزا نے درودِ ابراہیمی کو سب سے افضل درود لکھا ہے آنے والے آپ حضرات آنے والے میرے بیان میں آگے سماعت کریں گے اور پھر اسی کتاب میں وہابی مولوی نے اسی صفحے پر تھوڑا آگے لکھا کہ خدا کا نام آیا نہیں اور ان علماء پر اوس پڑی نہیں پھر اس طرح ہو جائیں گے کہ گویا روح نکل گئی اللہ اکبر یہ سب الزامات وہابیوں کی طرف سے آلہ حضرت پر اور ہم اہل سنت پر لگائے جاتے ہیں پھر اس کتاب میں آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ الزامات کس قدر بے سروپا ہیں میرے اس آوڈیوں کے ذریعے آپ حضرات سماعت کریں گے کہ یہ الزامات کس قدر بے سروپا ہیں یعنی نہ اس کے سر کا پتہ ہے نہ اس کے پیر کا پتہ ہے عوام کی بھی زیادہ تعداد یہی سمجھتی رہی ہے مسلمانوں کہ عوام کی بھی زیادہ تعداد یہی سمجھتی رہی ہے اور اسی بات کا چرچہ اور شہرہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے یعنی آلہ حضرت امام اہل سنت ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے بزرگوں سے عقیدت و محبت کی وہ علم بردار تھے شان رسالت میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے وہ اللہ تعالی کی کھولی ہوئی تلوار تھے اور یہ سب حق ہے لیکن عام طور سے ان کی زندگی کا یہ پہلو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا سا ہے کہ وہ ایک بے مثال موحد یا خدا یاد خدا اور ذکر الہی میں غرق رہنے والے دروش اور صوفی تھے ان کے دور میں ان کے جیسا کوئی خدا والا نظر نہیں آتا شرک سے نفرت و عداوت اور توحیز سے پیار و محبت میں ان کے جیسا کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اور وہ بھی کیا مسلمان جو اللہ تعالی کو بھول جائے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء ازام بھی تو اللہ کی یاد دلانے اس کا ذکر سکھانے اور اس کا شکر کرانے اس کی نشانیاں قدرتیں اور حکمتیں لوگوں کو بتانے اور ان سب کی طرف توجہ دلانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اللہ والوں کو اسی لیے مانا جاتا ہے ان کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں اس کے محبوب و اس کے محبوب و مقرب بندے ہیں اس کی بارگاہ سے عزت و عظمت پائے ہوئے ہیں اس کی یاد میں گم ہیں اور اس کی فکر میں سم ہیں امام احمد رضا فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے تیرے سمت وسیلہ کیا ہے اور جس کو اللہ کا ذکر کرنے اس کا نام لینے اور سننے میں جتنا مزہ آنے لگے وہ اتنا ہی اللہ والا ہے جس کو کائنات عالم مخلوقات آسمان و زمین سورت چاند ستارے دریا ندی نالے پیڑ پودے جنگل سہرہ بیابان دھوپ اور سایا بارش اور سوکھا گرمی تھنڈ ہوائیں آندھیاں منڈلاتے گرستے بادل کلکتی بجلیاں چمکتی روشنیاں مہکتے پھول چہچہاتی چڑیاں رات دن اندھیرے اجالے چرند پرند درند کیڑے مکوڑے ہر چیز کو دیکھ کر جتنی زیادہ خدا تعالی کی یاد آنے لگے بلکہ ہر شے میں اس کو خدا کا جلوہ اس کی قدرتے دکھائی دینے لگے وہی علم والا ہے اور علم یہی تو ہے کہ مخلوق میں غور کرے اور خالق تک پہنچے اور جدھر دیکھے وہی نظر آئے اور پھر اس کی زبان سے اللہ جاری ہو جائے اور نماز میں اسے پورا قیف حاصل ہونے لگے قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جو پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کے سامنے جہاد میں کام آنے والے ایک ہزار خوبصورت گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے انہیں دیکھ کر فرمایا انی احببتو حب الخیری عن ذکری ربی مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے سبحان اللہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے اس لیے پسند تھے کہ انہیں دیکھ کر خدا کی یاد آتی تھی قرآن کریم کی آدھے سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی صفات کے ذکر میں ہیں اگر کوئی واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی جگہ جگہ جس شان سے بار بار اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کا ذکر آتا ہے اس کی لذہ سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے دلوں کے پیالے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اسی لیے تو اس کی تلاوت جب سے وہ نازل ہوا ہے اہل ایمان کے لیے روحانی غزہ بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں حضرات انبیاء کرام اولیاء اعظام بزرگان دین پیروں ولیوں فقیروں دروشوں سے جس کی محبت و عقیدت و ارادت سچی حقیقی اور مقبول ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے اس کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے اور جس کو اللہ کے ذکر اس کی عبادت میں بلکل مزہ نہ آتا ہو بزرگوں پیروں ولیوں سے اس کی محبت و عقیدت ان کی نیازے فاتحائیں اور سولنگر ان کے نعرے اور ان کے نام پر جلسے جلوس سب نہ قابل قبول نہ پسندیدہ بلکہ گمراہی کے راستے ہو سکتے ہیں پیروں ولیوں بزرگوں میں ایسا لگ جانا کہ خدا تعالیٰ کو بلکل بھول جائے گے شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے پیروں ولی اللہ کو بھولانے کے لیے نہیں بلکہ بھولے ہوو کو اللہ کی یاد دلانے غافلوں کو ذاکر اور ناشکروں کو شاکر بنانے کے لیے ہیں اے شیخ فصیح الدین وحابی کیا تُو نے یہ گفتگو سنی نہیں سنا ہے تو سن لے اور یاد رکھے کسی سننی حنفی بریلوی کو کبھی مشرک نہ کہنا مسلمانوں ازروع قرآن کریم سماعت کیجئے گا کہ ازروع قرآن کریم انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالی کا ذکر و شکر اور اس کی عبادت کرنا ہے اس مقصد کی تکمیل و تبلیغ کے لیے اس نے اپنے محبوب و مقدس بندوں حضرات انبیاء کرام اور علیاء اعظام کو بھیجا ہے اور مسلمانوں میں آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلوں کہ ہمیشہ سے شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے عام طور پر دو راستے اختیار کیے ہیں کبھی وہ انبیاء کرام اور علیاء اعظام بزرگان دین اللہ تعالی کے مقدس بندوں کی شان میں گستاخیاں کراتا ہے ان کو اپنا جیسا بشر کہلواتا ہے ان کا مقام گرا کر پیش کرتا ہے انہیں گالیاں دلوا کر برا بھلا کہلا کر انسان کو ان کی بارگاہوں کا بے عدب بنا دیتا ہے اور کبھی ان کی محبت میں اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ ان کے پیدا کرنے والے کو ہی بلکل بھول جاتے ہیں اور انہی کو خدا اور معبود بنا کر ان کی پوجا پاٹ اور پرستش شروع کر دیتے ہیں اور جن کی نظر میں دنیا کی تاریخ ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ دونوں قسم کے گمراہوں کی تعداد دنیا میں پہلے بھی کافی رہی ہے اور اب بھی بے شمار ہے اور گمراہی کے دونوں راستوں سے بچا کر صحیح معنی میں خدای راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرنا یہ اہل علم کا مقام ہے امام احمد رزاکھان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب جو اپنے دور کے سب سے بڑے مبلغ اسلام دائی و حادی تھے ان کا ذہن دونوں طرف کام کر رہا تھا انہوں نے عشق رسول کو اپنی زبان و قلم کا موضوع بنا کر بارگاہ رسالت کے گستاخوں بے عدبوں کا پیچھا کیا تو وہ دوسری جانب سے بھی غافل نہ تھے وہ جانتے تھے کہ شیطان کا گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے اگداؤں اور بھی رہا ہے کہیں وہ اس کو بروے کار لاکر قوم کے دل سے وہ وحدانیتِ الہی کا چراغ نہ بجھا دے انہیں مشرق نہ بنا دے وہ بارگاہ رسالتِ معاف سے فیض پانے وہاں سے مرادے مانگنے اور پانے کے قائل تھے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی چوکٹ سے بھیق مانگنے کے روادار تھے لیکن انہوں نے اپنے اس عقیدِ خیال اور عمل کا اظہار ان الفاظ میں کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت کی وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا مسلمانوں میں اس شیر کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ معمولی اردو جاننے والا اس کے مطلب و معانی کو جان سکتا ہے کہ بریلی کے امام اہل سنت بارگاہ رسالت سے بھیق مانگنے وہاں دامن فیلانے کے تو قائل تھے لیکن وہ خدا تعالیٰ کو بھول جانے والوں میں سے نہ تھے وہ شانِ علوہیت سے غافل نہ تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتے تھے وہ خوب جانتے تھے کہ جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اسی سے ہے اسی تک ہے اور بس وہی وہ ہے اسی نظم کے اخیر میں اللہ تعالیٰ سے یوں ارز کرتے ہیں فرماتے ہیں آلہ حضرت یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل تیری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر خدایا میں انہیں شفیع علایہ ایک جگہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بے مثال کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا اور آپ کی نظیر ممکن نہیں ہے تو یہ بات کہنے اس عقیدے کو بیان کرنے کا انداز یہ ہے کیا خوب فرماتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ مسلمانوں اس شہر میں امام احمد رضا نے حضور کے مرتبہ بے مثال کا ذکر خدا کا نام لے کر اس کی یاد دلا کر اس کا دین بتلا کر کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ امام احمد رضا بریلوی عاشقِ رسول تو تھے ہی لیکن اس سے پہلے وہ ایک موحید حقیقی بھی تھے میں توحید سے سرشار تھے خدا تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد میں محو تھے اور جو صحیح معنی میں عاشقِ رسول ہوگا اس کے لئے موحید اور خدا والا ہونا ضروری ہے اور خدا والا بھی وہی ہوگا جو عاشقِ رسول بھی ہو ایک جگہ امام احمد رضا بریلوی بارگاہِ رسالت سے اپنے والہانہ عشق و عقیدت و محبت و مودت کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں یوں دعا کرتے ہیں فرماتے ہیں یہی عرض ہے خالقِ عرض و سما وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ یہ خلد کو جس کی صفا کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوے پاک رسول دکھا مجھے جلوے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم میرے گرچے گناہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گوا وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم مسلمانوں دوسرے شیر میں یہ جملہ ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا خاص طور سے پڑھنے کے لائق ہے کہ امام احمد رزا کے نزدیک محبوبان خدا سے استغاس و استعمداد استعانت یعنی مدد مانگنا اگرچہ جائز ہے لیکن وہ دعا کا لفظ اللہ کی بارگاہ کے لئے خاص سمجھتے ہیں یعنی کسی اور سے مانگنا مراد چاہنے کو مانگنے کو مراد چاہنے کو دعا نہیں کہا جا سکتا دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے یہی امام احمد رزا اپنے ایک مرض میں تکلیف اور درد کی زیادتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب عز وجل سے دعا کی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی مولا عز وجل مزدر کی پکار سنتا ہے اللہ اکبر مسلمانوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے مقامات ہیں اور جہاں ذکر الہی اور دعا مانگنے کا امت مسلمہ میں رواد چلا آ رہا ہے وہاں اسے ہٹا کر غیر خدا یعنی محبوبان خدا سے مدد چاہنا انہیں پکارنا استغاسو استعانت خان نظم میں ہو یا نصر میں مناسب نہیں ہے ہر بات کے الگ الگ مواقع ہیں ہر اچھی بات بھی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی اور مذہب اہل سنت یا مسلک اعلیٰ حضرت بزرگوں کو ماننا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جانا نہیں ہے کچھ مسجدوں کی اماموں کو میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد جو اللہ سے دعا مانگنے کا مقام ہے اس موقع پر استغاسے اور استعمداد کرچے جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کی جائے اور دادرسی و فریادرسی کے لئے اسی کو پکارا جائے تیسری شعر میں یہ جملہ جو اللہ حضرت نے فرمایا کہ وہ کریم ہیں تیری عطا کی قسم یہ بھی امام احمد رضا کی توحید پرستی میں توحید سے سرشاری یاد خدا میں ان کے استغراق کا پتہ دے رہا ہے کہ حضور کو کریم کہنے کے بعد فوراں تیری عطا کی قسم کہہ کر انہوں نے یہ ذہن دے کر انہوں نے یہ ذہن دے دیا آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ ذہن دے دیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی دین سے ہے یعنی وہ ایک آن کے لئے بھی خدا تعالیٰ سے غافل نہیں تھے اور مخلوق میں سے کسی کی کوئی تعریف و توصیف اس کی خوبیاں بڑائیاں بزرگیاں اچھائیاں ذکر کرنا یا کسی مقرب و محبوب سے مدد مانگنا مراد چاہنا صرف اسی کے لئے جائز ہے جس کے دل میں یہ بات خوب رچی بسی اور جمی ہوئی ہے کہ جو کوئی جس کو جو بھی نفع پہنچاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی دین اس کی عطا اور اس کی بکشس اس کا کرم ہے سب اللہ کا ہی ہے اور بس وہی ہے باقی جو ہے سب اسی کا ہے اور اسی سے ہے امام احمد رضا بریلوی سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں اور پیغمبر و ولیوں سے مدد چاہنا یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا آلہ حضرت امام اہل سنت نے جواب میں فرمایا کہ جائز ہے جبکہ انہیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں فل مدبراتی امرہ سے جانے اور اعتماد کرے کہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا اور اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی ایک حبہ یعنی دانہ نہیں دے سکتا ایک حرف نہیں سن سکتا پلک نہیں ہلا سکتا تو مسلمانوں یہ آلہ حضرت کی کتابوں کی باتیں ہیں یہ آلہ حضرت کے فتاوہ ہیں یہ آلہ حضرت کے اقوال ہیں یہ آلہ حضرت کے فرامین ہیں آلہ حضرت کی توحید پرستی دیکھو کہ آلہ حضرت کیسے توحید والے تھے ابھی جو آپ حضرات نے فتوہ سنا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم مشرک ہیں لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کیا قرآن کے اندر فرشتوں کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں سے مدد لو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے پوچھو وہابیوں سے پوچھو ان دیوندیوں سے تو وہی بات جب آلہ حضرت سے ہوئی کہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں جائز ہے کہ جبکہ انہیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں فل مدبراتی امرہ سے جانے اور اعتماد کرے کہ خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا اور اللہ تعالی کے دیے بغیر کوئی ایک حبہ دانا نہیں دے سکتا ایک حرف نہیں سن سکتا پلک نہیں ہلا سکتا احکام شریعت حصہ اول صفہ پندرہ اللہ اکبر یہ ہے آلہ حضرت کی توحید پرستی آج کے وہابی دیوندی کیا سمجھیں گے جو کہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ ذکر خدا میں کہاں مزا جو مزا مزی میں ہے اللہ اکبر مزی کسے کہتے ہیں جو بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وقت جو شہوت کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے جو جب شہر بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو عزو تناسل سے جو پانی نکلتا ہے جس سے غسل فرز نہیں ہوتا جس سے صرف وضو ختم ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے مزی کہتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مزا ذکر میں کہاں جو مزا مزی میں ہے اللہ اکبر تو یہ ان کی توحید پرستی ہے یعنی وہابیوں کی دیووندیوں کی اور آلہ حضرت امام اہل سنت کی توحید پرستی یہ ہے کہ تُو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوے پا کے رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم اللہ اکبر یہ ہے آلہ حضرت کی توحید پرستی اور آلہ حضرت امام اہل سنت پر کیا اعتراض کیا ان وہابیوں نے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت کو درود ابراہیمی سے چڑھے جبکہ اللہ اکبر آلہ حضرت امام اہل سنت نے سب سے افضل درود درود ابراہیمی شریف کو ہی لکھا ہے سبحان اللہ تو مسلمانوں آج ہم نے جو جواب دیا ہے انشاءاللہ اس کو پارٹ پارٹ کر کے ایک پارٹ میں دو پارٹ میں یہ پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ ذکر خدا اور امام احمد رضا پر ہم مفصل گفتگو کریں گے اور پورے دنیا کے وہابیوں دیوندیوں کو بتائیں گے کہ ہم مشرق نہیں ہیں بلکہ ہم تو توحید والے ہیں ہم خدا والے ہیں ہم اولیاء اور انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کو ماننے والے ہیں خدا کا پیغام لانے والے ہیں اور آپ حضرات نے تو حیدر آباد کے ماحول کو دیکھا ہی کہ اہل سنت کا پرچم کس قدر بلند تھا اور بلند ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا اور وہابی کل بھی زلیل تھے آج بھی زلیل ہیں اور ہمیشہ زلیل رہیں گے قبر میں دنیا میں بھی زلیل ہیں اور رہیں گے قبر میں بھی زلیل رہیں گے اور قیامت میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی یہ ہمیشہ زلیل رہیں گے اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا مقدر ہی زلت و رسوائی کا بن جاتا ہے تو مسلمانوں میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری گفتگو کو سماعت کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پوری محنت کے ساتھ آپ حضرات کے لیے نئے نئے ٹاپک لے کر آئیں گے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک راستہ ملے گا اور آپ صحیح باتیں جب آپ تک پہنچے گی تو آپ کے ذہن سے خود بخود غلط باتیں نکل جائیں گی اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ پہلی ہماری ویڈیو ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ غلطی ہوئی ہو کسی قسم کی لفظن صحوان جانن مانن قصدن جیسی بھی غلطی ہو